دوستو بہت عرصے سے کافی دوستوں کی خواہش تھی فرمائش تھی کہ میں کبھی کوئی چٹنی کی ریسپی بھی شیئر کروں میں بھی ہمیشہ بڑی بڑی ڈشیز کو اہمیت دیتا رہا لیکن بلاخر آج آپ سب کے ساتھ انڈیا کی بہت ہی مشہور اور موسٹ فیورٹ پودینہ چٹنی یعنی منٹ چٹنی شیئر کر رہا ہوں یہ اپنی جگہ ایکسکلوسیو ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے کافی سارے کھانوں کے ساتھ اس کا استعمال کھانوں کا مزہ دوبالہ کر دیتا ہے آئیں آج آپ سب کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں افضاء پودینے کی اسپیشل چٹنی بنانے میں استعمال ہوتے ہیں ان میں سب سے اہم ترین پودینہ ہے پودینے کے تمام پتے ہم نے جو ہے وہ الگ الگ کر لیے اور اس کو بہت اچھی درقے سے دھولیا ہے اس کی سارے سٹیم جو ہے وہ ہم نے پھیک دیا ہے یہ دھنیا ہے دھنیا کو جو ہے ہم نے بہت اچھی درقے سے دھولیا ہے اور موٹا موٹا چاپ کر لیا کیونکہ بلنڈ تو کرنا ہی ہے یہ جو ہے وہ کیری ہے کیری کا مطلب کچھا آم ہم نے یہ کچھا آم آپ کو دکھایا ہے اس کا چھلکہ اتار کے اور اس کی گھٹلی پھیک دی ہے اور اس کے باقی جو گودہ تھا ہم نے اس کے سلائسز کر لی ہیں ایک درمیانے سائز کا جو آم ہے وہ استعمال ہوگا اس میں یہ تقریباً دو انچ لمبا جو ہے وہ ادرق یعنی جنجر کا ایک ٹکڑا ہے اس کی سکن آف کر دی ہے ہم نے اور یہ بھی بلنڈ کریں گے یہ چھوٹی والی حریمت چھے ہیں ہم نے چھے کی تعداد میں لی ہیں آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہ لہسن کے جوے ہیں یعنی کلوبز اور ان کو ہم نے ان کے چھلکے اتار دی ہیں اور یہ بھی بلنڈ ہوں گے یہ پیسا ہوا زیرہ ہے اور یہ ہینگ ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا سالٹ یہی اجزہ استعمال ہوتے ہیں پودینے کی اسپیشل چٹنی بنانے میں بلنڈر میں ہم نے سب سے پہلے جو چھلی ہوئی سلائز کی ہوئی کہہ رہی تھی وہ ڈال دی لہسن کے جبے ڈال دیے حریمیرش ڈال دی ادرک ڈال دی پودینہ ڈال دیا اور آخر میں دھنیا دھنیا ڈال کے ہم نے جو تینوں مسالے آپ کو دکھایا تھے وہ ڈال دیے ہینگ نمک اور پیسا ہوا زیرہ تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور پھر اس کی لیڈ لگا دیے اور لیڈ لگا کے ہم اس کو اب آن کریں گے یہ آرموس گن ہے اور اب یہ بالکل ریڈی ہے کہ ہم اس کو جو ہے ایک کنٹینر میں نکالیں اور ایر ٹائٹ کنٹینر میں آپ اس کو جو ہے نہ رکھ سکتے ہیں اور ریفریجیریٹر میں تو ویسے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تقریباً ہفتہ دس دن تک بڑے آرام سے رہ گئے ایر ٹائٹ کنٹینر میں آپ ریفریجیریٹر میں اس کو دو ہفتے تک بھی رکھ سکتے ہیں پودینے کی چٹنیں ہم نے تیار کر لی بہت لذیذ اور امدہ ہوتی ہے لیکن اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہم اس سے مزہ دار پودینے کا رائتہ بھی بنا سکتے ہیں اور وہ کیسے بناتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے لیے جو اجزاء ہمیں درکار ہیں ان میں دہی پودینے کی چٹنی اور پانی اور جب یہ تیار ہو جائے گے جب ہم مکس کر دیں گے تو ہلکا سا زیرہ جو ہے اس کے پر چھڑکے تھوڑا سا اس میں ایک فیلیور لائیں گے یہ دہی میں ہم نے جو ہے پودینے کی چٹنی جو ہے وہ ملائی ہے تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے پھر پانی جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہ اس میں ملا دیں گے اور اس کو مزید پھٹیں گے بہت اچھے طریقے سے اس کو بلکل یک جان کر لینا ہے تو یہ آدھا کپ دہی میں ہم نے جو ہے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ پودینے کی چٹنی ڈالی ہے بہت اچھے طرقے سے مکس کر دیا ہے اور اب اس پر ہلکا سا جو ہے وہ ایک چھٹکی جو ہے وہ زیرے پیسے ہوئے زیرے کا فیلیور دیتے ہیں آپ چاہیں تو اس پر ہلکی سی ایک چھٹکی جو ہے وہ لال میرچ کا بھی فیلیور دے سکتے ہیں بس یہ تیار ہے آدھا کپ دہی میں ہم نے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ پودینے کی چٹنے لیے آدھا کپ پانی لیا ہے اور ایک چھٹکی جو ہے وہ ہم نے زیرے کا جو ہے وہ چھڑکاؤ کیا ہے نمک اس کا آپ چکھنے کے بعد ایڈجسٹ کر لیں کیونکہ ہم نے اس میں ایک کپ دہی اور پانی کا اضافہ کیا ہے تو نمک آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں لذیذ پودینے کا رائطہ تیار ہے